دو ہزار بیس کی شروعات میں ہی بہت ہی بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے جو تاریخ دس جنوری سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام گیارہ جنوری تک چلے گا یہ گرہن پاکستان، ہندوستان، آسٹریلیا، بیلجم، جپان، مصر، پرتگال، انڈونیشیا، اٹلی، ترکی، اسپین، یونان، برطانیہ، فرانس، ساؤتھ آفریقہ، روس اور بنگلہ دیش پہ بھی اپنا آسن رکھے گا یہ گرہن برج سردان کے لئیت کو لگ رہا ہے سب سے زیادہ متاثر برج سردان والے ہوں گے کوشش کر کے گرہن کے وقت وہ چاند کی روشنی سے دور رہیں اور اپنے ہاتھوں سے آگ نہ جلائیں اور گرہن کے وقت یا اللہ ہو یا غفار ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اللہ اپنی امار میں رکھے گا اور کسی ہری چیز کا صدقہ دیں ان کے لیے زمنت، مخراج اور علماس پتھر بہتر ہے برج ایریز والوں کے لئے اس گرہن کے بعد سکس سینٹس کا اضافہ ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں ان کو نظر آئیں گی جو ان کے کامیابی کے لئے رہ بنیں گی یاد رہے اس گرہن کے وقت وہ گرم کھانا اور گرم پینے سے دور رہیں اور یا معزو یا رضاق ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اور کسی لال چیز کا صدقہ دیں اور ہیرہ، نیلم یا بخراج پتھر ضرور پہنے مہربان سٹونس کی طرف سے گرہن سے پہلے ہر پتھر کے ساتھ مہربان کیلنڈر بلکل مفت دیا جا رہا ہے اس کیلنڈر میں تمام برجوں کا پورے سال کا ہورسکوپ تحریر ہے کس برج پہ کس دن کون سا احساس حاوی ہوگا بہت ہی تحقیق اور محنت کے بعد تحریر کیا گیا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور ہر پتھر کے ساتھ مہربان کیلنڈر مفت حاصل کریں برج دورس والے گرہن کے وقت کالی چیزوں سے دور رہیں اور اگر گصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لیں کیونکہ اس گرہن کے بعد ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوگی اور کسی سفید چیز کا صدقہ دیں اور یا رحیمو یا کریم ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اور کوشش کر کے یہ عقیق پتھر اپنی سن فنگر میں پہنیں برج جوزہ والے دکھ اور یادوں میں گرفتار ہوں گی یاد رہیں گرہن کے وقت کسی بھی یاد میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں اور گرہن کے بعد حسب توفیق اناج کا صدقہ نکالیں اور یا حلیمو یا حکیم کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں اور یہ یاکود مخراج اور عقیق پہن سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ان کے لیے مخراج ہوگا برج اسد والے کسی پہ گصہ کرنا چاہیں گے اس گرہن کے بعد ان کا گصہ کرنا ان کے لیے شکست ٹھہرے گی وہ رشتے جو ان سے جڑے ہیں ان کے لیے تلخ ہونا ان کی وجود میں پایا جائے گا اس چیز پہ کابو پانے کی کوشش کریں اور حسب توفیق لال جیس کا صدقہ نکالیں اور یا اللہ ہو یا کریم کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں ان کے لیے مخراج ہیرہ لال پنہ بہترین پتھر ثابت ہوں گے برج ورگو والے گرہن کے اگلے دن ایسی جگہ پہ ضرور جائیں جہاں پھول اور درخت ہیں اور کوشش کر کے اتنا چلیں کہ جسم سے پسی نہ نکل آئے کیونکہ یہ عمل ان کے اکیلے پن کا بہترین علاج ٹھہرے گا اور یا ودودو یا حکیم ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اور کسی سفید چیز کا صدقہ نکالیں ان کے لیے یا کوت ہیرہ پخراج بہترین پتھر ثابت ہوں گے لیکن یہ اگر نیلم پہنے تو ان کی سکس سینٹس اتنی سٹرونگ ہوگی کہ کبھی یہ انسان پہچاننے میں شکست نہیں کھائیں گے برج لبرا والے مالی حوالے سے بہترین پتھر جائیں گے لیکن کچھ لوگ ان پہ احتراز کریں گے اور اسی وجہ سے ان کا رویہ تلخ ہو سکتا ہے یاد رہیں جب تک ان کی منزل ان کے ساتھ نہیں ان کا تلخ رویہ انہیں کو شکست دیکھا کوشش کر کے یا معزو یا رضاق گرہن کے وقت ایک سو آٹھ مرتبہ کریں اور سفید چیز کا صدقہ نکالیں اور ان کے لیے آپل، زمرت، الماس اور حدیث بہترین پتھر ثابت ہوں گے برج اسکورپیو والے اپنی زندگی میں تبدیل ہی لانا چاہیں گے یاد رہیں تبدیل ہونا انسان کی فطرت میں سے ہے لیکن سوچ سمجھ کے تبدیلی لانا کامیاب انسان کی نشانی یہ دوستوں سے کم اور بزرگوں سے زیادہ مشورہ کریں اور گرہن کے وقت یا کریموں یا حکیم کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں اور حسب توفیق دودھ کا یا مچھلی کا صدقہ نکالیں اور ان کا مبارک پتھر موتی، ہیرہ، عقیق اور بکھراج ہے برج کوس والے جلدبادی میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں یاد رہے گرہن کے اکیس دن تک فیصلے پہ غور و فکر کرتے رہیں اور مشورے کے بعد کوئی قدم اٹھائیں کیونکہ انہیں کی جلدبادی سوائے انہیں کو کسی کو تظلیل نہیں دے گی حسب توفیق لال چیز کا صدقہ نکالیں اور گرہن کے وقت یا شافیو یا عظیم ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں ان کے لیے بہترین پتھر، فیروزہ اور بخراج ہوگا برج جدی والے اس گرہن کے بعد کچھ ایسے لوگوں پر بھروسہ کریں گے جو ان کی زندگی میں ناکامی کو لا سکتے ہیں یاد رہے جس چیز میں ان کا فائدہ نہیں ان چیزوں میں نہ علچہ کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں گرہن کے وقت یا کریم یا عظیم ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں اور حسب توفیق کالی یا لال چیز کا صدقہ نکالیں ان کے لیے مبارک پتھر، نیلم، پنہ، زمرد اور بخراج ہے برج دلو والے اکیلے میں رونا چاہیں گے اور کسی دوست کو اپنی باتیں بتانا چاہیں گے یاد رہے ان کے راز ان کے پاس ٹھہریں تو ان کی عزت پر قرار رہے گی اور حسب توفیق یہ سبز جیز کا صدقہ دیں اور کرہن کے وقت یا علی یا عظیم ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھیں ان کے لیے فیروزہ، اکیل اور اپل بہترین پتھر ثابت ہوں گے برج پائیسز والے کہیں دور جانا چاہیں گے یاد رہے جب تک ان کے کام الجھے ہیں تب تک یہ کہیں جانے کی فکر نہ کریں کیونکہ آنے والا وقت خوشیوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتا ہے لیکن بس اپنی خواہشات کو کم کر کے اپنے مقصد پر فتح حاصل کر لیں گرہن کے وقت یا اللہ ہو یا رفزاق کا ورد ایک سو آٹھ مرتبہ کریں اور کوشش کر کے ہری چیز کا صدقہ نکالیں نیلم، بخراج، بلڈ سٹون اور اکیل ان کے لیے بہترین پتھر ثابت ہوگا وہ میری بہنیں جو مید سے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں چھوڑی، کینچی یا آگ نہ لیں کوشش کر کے گرہن کے وقت ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں چاند کی روشنی ان کے جسم پہ نہ پڑے اور کھٹی تیکھی چیزوں سے دور رہیں اور گرہن کے وقت اللہ کا ذکر کریں اچھا سوچیں اللہ اپنی امان میں رکھے گا یہ گرہن پاکستانی وقت کے حساب سے دس جنوری دو ہزار بیس جمعے کے دن رات دس بچ کے چھے منٹ سے شروع ہوگا جو اپنے اروج کو گیارہ جنوری بارہ بچ کے گیارہ منٹ تک پہنچے گا اور اس گرہن کا اختتام گیارہ جنوری دو بچ کے چودہ منٹ تک جائے گا